ملتان ملتان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سٹی انٹرنس گیٹ کے اوپر یہ وہ گیٹ ہے جو آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے اور جانے والوں کو خدا حافظ کہتا ہے ناظرین یہ گیٹ جو ہے پرانے شجعباد روز پر موجود ہے اور اگر میرے اس سائیڈ پر دیکھا جائے تو یہاں پر نزد ناکشا چوک موجود ہے اسی کہ اگر مغرب کی طرف دیکھا جائے تو مغرب پر دیرہ غازی خان اور مظفر گڑھاتا ہے اور آگے کی طرف چلا جائے تو آگے شجعباد آتا ہے یہ جو سٹی انٹرنس گیٹ ہے یہ تینوں چاروں شہر کو ملاتا ہے اور آنے والوں کو سٹی کی طرف لے جاتا ہے یہ اندر کی طرف ملتان شہر کے اندر اس وقت میں دونوں اندروں کے بیچ میں موجود ہوں یہ میرے لپ سائیڈ پر جو ہے یہ جانے والے سائیڈ ہے اور یہ میرے رائٹ سائیڈ پر آنے والی خوش آمدیت کرنے والی سائیڈ ہے یہاں پہ ملتانی دل کھول کے پرانا اور قدیم ملتان دل کھول کے ویلکم کرتا ہے اسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان امریز ہے تو آپ دیکھیں ڈبل ای ایم ٹریول ناظرین اگر میں اس کی ساخت اور بناوٹ کی بات کروں تو اس کی بناوٹ جو ہے وہ پرانے اور قدیمی انداز میں اس کی بناوٹ کی گئی ہے اس کے گمبت نمہ اس کے پلر جو ہے وہ بنائے گئے ہیں تینوں پلر جو ہیں وہ گمبت نمہ اور بڑے خوبصورت انداز کے ذاتھ قدیمی طرز میں بنائے گئے ہیں اس ساخت میں بنانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ملتان کا قدیمی سرکچر ہے اس کو آپ کو دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ ملتان کے اندر انٹر ہو چکے ہیں ملتان جو کہ ایک مدینہ تل اولیاء اولیاء اکرام کا شہر ہے تو اس کو گمبت نمہ بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ جو گمبت نمہ ہے یہ اولیاء اکرام کی شہر کی خاصیت ہے ناظرین اس وقت یہ جو میں آپ کو چھوٹی انٹیں دکھا رہا ہوں یہ چھوٹی انٹیں جو ہے یہ ملتان میں ہی بنائی جاتی ہیں اور یہ درباروں اور پرانی امارتوں کو ایک کلچرل لک دینے کے لیے یہ چھوٹی انٹیں استعمال کی جاتی ہیں اگر میں اس کے ساتھ اس کی اگر بات کروں یہ ملتان کا ایک سکافتی ورسہ ہے یہ نیلا کلر اور اس انٹو کو استعمال کیا گیا یہ جو پتھر ہے اس کو استعمال کیا گیا اور اس کو خوبصورتی لینے کے لیے آپ ملتان کے اندر جس مزار یا پرانی بلنگ پر جائیں گے تو آپ کو اس طرح کا پتھر لازمی ملے گا اس کا افتتاد دو ہزار اکریس میں مقدوم زیان حسین قریشی نے کیا تھا جب وہ پارلی مانی برہ فینان سیکٹری تھے ایم این اے بھی تھے اور وہ سیکٹری بھی تھے اس وقت میں درے کی دوسری جانے بھائیا ہوں جہاں لکھا ہوگا ہے خدا حافظ ملتان جب پرندے شام کو اپنے گوشنوں کو لوٹتے ہیں یہاں سے لوگ جب کاروبار ٹھپ کر کے یا شاپنگ اپنی کر کے جس سلسلے میں بھی آتے ہیں وہ کام مکمل کر کے جب یہاں سے جاتے ہیں تو یہی ملتان ان کو خدا حافظ بھی کہتا ہے اسی کے ساتھ اپنے ویزبان اپنے صدر کو دید اجازت اللہ نکرہ